السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے کشمیر لیبریشن سیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص جناب سیکٹری صاحب راجہ سجار لطیف خان صاحب جعوید باسی صاحب اور ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے ہماری قوم کے ان ہیروز کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا یقینی طور پہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور جسے انہوں نے آج پورا کر کے ہم سب مہاجرین پہ ایک طرح سے احسان کیا ہے مجھ سے قبل جناب سیکٹری صاحب سجاد صاحب نے اور دیگر مقررین نے ان عظیم مرہومین اور شہداء کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا اور ان کی قربانیوں پہ سیرحازل گفتگو بھی کی میں صرف ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار ایک میں جب میں مہاجر کے مانک بھییاں میں شیفٹ ہوا تو اس وقت ماشاءاللہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں یہ جو ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل اظہر صاحب جناب لیاقت صاحب دائمیر صاحب عبداللطیف بھٹ صاحب ابھی گزشتہ کی جو دہائی گزریہ اس میں ان سبوں نے وفاد پائی یہ بہت متحرک تھے مہاجرین کی خدمت کے لیے تحریک آزادیہ کشمیر کے لیے تو انہی دنوں اشتیاق بھٹ صاحب جن کے بھائی ابھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے امتیاز بھائی وہ اور میں اس پوری سینئر ٹیم میں صرف دو ہی نو عمر لوگ تھے جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کی گفتگو سنتے تھے ان کے تجربات سے مستفید ہوتے تھے اور زیادہ تار لکھنے اور پڑھنے کی ذمہ داری ہم دو کی تھی میں گزشتہ اٹھارہ انیس برسوں سے مہاجرین جمہو کشمیر کی جو سینئر کی عادت ہے جس کے آپ کے سامنے جن کے نام بھی ہیں اور فوٹوز بھی لگے ہیں جس میں لیاقت علی عوان صاحب ہیں محمد صبحان میر صاحب ہیں چودری عبدالقیوم صاحب ہیں اشتیاق بھٹ صاحب ہیں میرے بھائی امجد خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں دائم میر صاحب ہیں اس کے علاوہ عبداللطیح باٹ صاحب اور ہمارے راجہ صاحب راجہ اظہار خان صاحب جنہوں نے پوری زندگی بڑی مشکلوں سے گزاری بڑی تکلیف سے گزاری لیکن مہاجرین کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ وقف کیے رکھا ان کی جو خدمات تھی انہوں نے جو مہاجرین کی فلاہ و بیبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا اور بالخصوص تحریک کے آزادی یا کشمیر کے حوالے سے بھی میرا ان تمام بزرگوں سے بہتی قریبی تحلق رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راجہ اظہار صاحب علالت میں بھی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے پروگرامات میں شریک ہوتے تھے جب بھی ان سے گزارش کی کہتے تھے بیمار ہوں لیکن میں آ جاؤں گا وہ اپنے کیری ڈبے میں اپنے ساتھ دیگر مہاجرین نمائندگان کو یا دیگر بھائیوں کو بٹھا کے لاتے تھے اور پروگرام کی قیادت کرتے تھے میں نے دائمیر صاحب کو بڑی مشکل حالات میں بھی دیکھا جب وہ مہاجرین کی فلاہ و بیبوت کے لیے فائلوں کے اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے کئی بار مجھے لگتا دفتر میں لوگوں کے کام سر انجام دینے کے لیے وہ ہمیشہ سرگردان رہتے تھے اور اسی طرح محمد سبحان میر صاحب جیسے سیکٹری صاحب نے آپ کے سامنے ایک افتگو کی کہ حقیقی طور پر مہاجرین ہی اس تحریک کے سفیر اور نمائندے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حالات اور واقعات سے ہندوستان کی ریاستی دشتگردی سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے جنہوں نے ایک کردار ادا کیا اس میں سبحان میر صاحب نے سفارتی محاذ پہ جب بھی کوئی وفود آ دے تھے نورلہ قریشی صاحب کے ہمراہ انہوں نے مل کے اس تحریک کو ہمیشہ دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کیا اس طرح جب ہم چودری عبدالقیوم صاحب کو یاد کرتے ہیں ان کا دبنگ انداز ان کا وہ جرعت مند لہجہ اور ماجرین کے لیے کسی بڑی سے بڑی میٹنگ میں بھی وہ بول پڑتے تھے حقوق کے لیے جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خاص بات رہ گئی ہے اور اس طرح امجد حان مرہوم ایڈوکیٹ جن کی شرافت اور جن کے بھائی چارے سے بخوبی آگاہ ہیں جب ڈی سی آفس پرانی جگہوں پہ ہوا کرتا تھا میں دوزار دو تین چار پانچ کی بات کرتا ہوں تو غریبی کا دور تھا امجد صاحب نے جب کبھی بھی وہاں ہمیں دیکھا ماجرین کو دیکھا صدور کو دیکھا کسی کام کے حوالے سے بھی تو میں یہ گواہی سے کہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب انہوں نے ہمیں چائے کی دعوت نہ دی ہو اور عزت سے سب لوگوں کو بھلا کے وہاں پہ چائے پیش نہ کی ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو ایک آمونڈیٹ کرتے تھے اور امجد صاحب بھی تحریک آزادیہ کشمیر کے حوالے سے اور ماجرین کے مسائل کو جاگر کرنے کے حوالے سے ہمیشہ سے سیاسی اور بڑے فورموں پہ متحرک رہے اس کی علاوہ عبداللطیف باٹ صاحب ان کا جو کردار رہا ماجرین کے لیے میرا خیال ابھی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ شاید ان سے اتنے واقف نہیں ہوں گے وہ بھی چودری عبدالقیوم صاحب کی طرح دبنگ شخصیت کے مالک تھے ہر فورم پہ ماجرین کی حقوق کی بات کرتے تھے اور دبنگ انداز میں بات کرتے تھے میرے بھائی و بزرگ و دوستو آج کا یہ جو سمینار ہے جہاں ہم اپنے ان تمام شہداء کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں حجرت کرے اور اس حجرت کے دوران اگر وہ طبی موت بھی مر جائے تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے یقینی تو اور پینوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی مظلوموں اور محکوموں کی آواز بننے کے لیے حجرت کی اور حجرت کے دوران بھی انہوں نے اپنے آپ کو جہاد اور اس تحریک سے منسلک رکھا اللہ کے ہاں یقینا یہ شہید کا رتبہ اور درجہ رکھتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین اپنے ان زعماء اور اپنے ان قائدین کی جدو جہد کو یاد رکھیں ان کی قربانیوں کو ہم اپنی نئی آنے والی نسلوں تک منتقن لگریں کہ انہوں نے کن کن حالات میں ان مہاجر بستیوں کی حدمت کی انہوں نے کن کن مشکلات میں برارکوٹ پٹکا نیالی اور دور دراز کمپو میں رہ کے پیدل سفر کر کے ڈاٹسنوں پہ لٹک کے سفر کر کے یہ ڈی سی آفس اور بالیات آتے تھے اور اپنے مہاجرین کے کام کو سر انجام دیا کرتے تھے ہم ان کی تحریکی قربانیوں کو اور مہاجرین کے حوالے سے قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہ کریں تو آج کی سیمینار اور اس پروگرام کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو مشن وہ ادھورہ چھوڑ کے گئے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر جدوجود کرنی ہوگی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس جمہو کشمیر سے ہم نے ہجرت کی تھی وہ ایک متنازعہ ریاست ہے جس پر پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد بی جے پی کی حکومت نے عملاً قانونی جاریت سے قبضہ کر لیا ہے عملاً جو وطن ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ وطن ہم سے چھین لیا گیا ہے نون لاکھ فوج کی طاقت سے اور بندو کی طاقت سے میرے بھائی و بزرگو دوستو حالات جس طرح کے بھی ہوں ہمیں جہاد کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا ہمیں اپنی اس مظلوم اور محکوم قوم کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہوگا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے انسار بھائیوں کی یقینی طور پر گلا بھی کر سکتے ہیں ان سے شکوا بھی کر سکتے ہیں اور ہم کرنا بھی چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہم لوگوں کی ہے کہ جن کی بہنیں جن کے والدین جن کے رشتہ دار جن کے گھر جن کا وطن اس طرف ہے اور اس پہ عملن ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے اس کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا کردار اور مضبوط کرنا ہے اپنے کردار کو متحرک کرنا ہے یہ جو ہمارے اکبرین ہم سے جدا ہوئے آج میں انہیں خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ توقع اور امید کرتا ہوں کہ ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے مشن کو ہم سب مل کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے میں ایک بار پھر جناب راجہ سجار لطیف خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہماری ان قوم کے جو شہدات تھے جو ہمارے رہبر اور انما تھے ان کے لیے اس سمینار کے نقاد کیا اور ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہمیں انہیں یاد کریں اور انہیں خراجی عقیدت پیش کرسکیں شکریہ